موسیقی میرا نام عدنان غازی ہے میں دوہزار دس میں ان سی اے نیشنل کالیج آف آرٹس سے گریجوئٹ ہوا موسیقی ڈیزائن کنسیڈریشنز میری کچھ تین تو بڑی مین گائیڈنگ فیکٹرز بنتے ہیں ایک تو کلائنٹ ایٹسیلف اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور وہ ایک بڑی کروشل سٹیج ہوتی ہے جس میں بڑی ڈیٹیل سے ہم ڈسکشنز کے تھرو ان کی پروپر ساری پوری سپیشل ریکوائرمنٹ فائنلائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر کلائنٹ سے ریلیٹڈ زاہری بات ہے اس کا بجٹ ہے اس کا لیونگ سٹائل ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے اس کی کیا روٹین ہے وہ گھر کو کیسے یوز کرتا ہے تو یہ بہت ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ سپیشل کے کنیکشنز کس طرح سے نکلنے ہیں اور کیا اندر کی فیل اور ایکسپیرینس کریئٹ کرنا ہے دوسرا جو بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ اس کی اپنی پلوٹ ہے جو سائٹ ہے جو لینڈ ہے اس کی اورینٹیشن کیا ہے اس کو اپروچ کیسے ہم کر رہے ہیں وہاں سے کہیں سے ویوز اگر ہمیں مل رہے ہیں ان کو کیسے کیپچر کرنا ہے تو یہ دو بڑے میجر فیکٹرز بنتے ہیں کہ سن لائٹ کو کیسے یوٹلائز کرنا ہے نیچرل فیچرز ہیں اراؤنڈ وہ کیسے کرنے ہیں اور پھر بیلڈنگ اس جگہ سے جنریٹ کیسے ہو رہی ہے وہ جو گھر ہے وہ اس لینڈ کے ساتھ اس کی ٹپاغرفی کے ساتھ کیسے مرج ہوتا ہے یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ڈیزائن کو شروع کرنے میں یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پلاننگ کی انسپیریشن کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کو کافی میں فوکس کر کے کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے پھر ڈیزائن جو ہے وہ ایوالف ہو ہم نے اپنی اب تک کی زندگی جو ہے وہ کرائے کے گھروں میں گزاری اور وہاں جس چیز کی بنیادی کمی محسوس ہوتی تھی وہ تازہ ہوا اور روشنی تو یہ دو فیکٹرز جو تھے بہت امپورٹنٹ تھے میرا خیال ہے کہ اس پورے پروجیکٹ میں جو ادان نے ڈیزائن کیا جیسا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے پیرنس کے لیے میں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے یہ ایک 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 پروجیکٹ تھا جو کہ بڑے عرصے سے ذہن میں چل رہا تھا کیونکہ یہ ایک فیملی پروجیکٹ اور ہمیشہ سے پیرنس کی جو نیچر ہے وہ بہت ایک سمپل ہمپلے ویساری لیوہن ہے جانتے ہیں۔ ہمارےeninیں دو میرا کنیکٹر ہیں جو ہم مجھے معلوم زیادہ ہمارا ٹھیکسی کو اپنی ایک ملے اور وہ ایک ملے متعلق بھی رہے مجھے جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ گھر جو ہے ہمیں نیچر سے اور زیادہ قریب کر دیتا ہے اب لیونگ روم میں صبح صبح اگر بیٹھیں تو وہاں پہ سامنے سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے اور جو ویو ملتا ہے اس سے آپ کنیکٹڈ تو نیچر آت سائید یہ ایک سب سے مجھے جو محسوس ہوتی ہے اور برس بھی آتے ہیں بہت پیارے پیارے صبحوں کے ٹائم میں بہت اچھا لگتا ہے جنرلی مارکٹ میں کلائنٹس کی مختلف ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں اور کنسٹرینٹس بن جاتے ہیں جس میں آپ بہت زیادہ وہ ایکسپریمنٹیشن نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑا میجر فیکٹر تھا اور پھر پیارنٹس کا جو ہے وہ ہمارا بجٹ جو تھا وہ بہت ایکسٹینسیو نہیں تھا بڑا لیمیٹڈ بجٹ تھا اور اس حساب سے ہم نے چیزوں کو ایڈجیسٹ کرنا تھا تو کچھ چیزیں تو ہم نے اس کے اکارڈنگ فائنلائز کی کہ اپنی سپیشل ریکوائیمنٹس کو منیمم رکھا جائے جو کہ بلکل ہماری ایک کرنٹ سیچوئیشن کے مطابق جو ہماری ریکوائیمنٹ بنتی ہے ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم اس کو منیمم ریکوائیمنٹ پہ تری بیڈرومز کے ساتھ اس کی پلاننگ کریں گے اور اس کو اور بھی منیمائز منیمل کرنے کے لیے ہم نے کچھ ایسے چیزیں ہم نے اس میں سے کم کی تاکہ بجٹ میں کچھ چیز ہمارے لیے مکمل ہو سکے اس میں یہ تھا کہ ہم نے اس میں گیسٹ بیڈروم کو ہی نہیں رکھا اور کارپورٹس جو ہے اس کو بھی ایسا کورڈ کارپورٹس ہم نے ڈیزائن نہیں کیا گاڑیاں کھڑی کرنے کے لیے جگہ ہے لیکن چھت ڈالنے کے لیے آپ کو بجٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا کنسیڈر کیا دوسرا یہ تھا کہ چھت پہ جانے کے لیے لیکن اس کے لیے پورا ایک سٹیر کیس اندر اور پورا ایک اس کے لیے سٹرکچر بنانے کی بجائے اس کو بھی ہم کسی طریقے سے منیمل طریقے سے اس کی ہم اپروچ ڈیزائن کریں تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز بن گئے کہ جس سے ہماری سپیشل ریکوائرمنٹس جو تھیں اس کو ہم نے اس کو منیمل طریقے سے فائنلائز کیا ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ پورا گھر جو ہے یہ اوپن پلان ہاؤس ہے اور ہر سپیس جو ہے وہ دوسری سپیس سے کنیکٹڈ ہے فارمال لیوینگ، انفارمال لیوینگ، ڈائننگ ایریا، وید کچھن تو کنیکشن کچھن کا ڈائننگ سے بڑا سٹرونگ ہے تاکہ وہ ایک میجر پارٹ ہوتا ہے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ڈائننگ ایریا جو ہے it's a heart of the house وہاں پہ دن میں پوری فیملی نے دو تین دفاع اکھٹے ہونا ہے بیٹھنا ہے تو کنیکشن کچھن 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 شوڈ بی ویری سٹرونگ تاکہ وہ ایک پروپرلی فنکشنل اور ایک انجویابل سپیس بنے تو یہی چیز میں نے اس کے اندر زیادہ اس کو رکھا ہوا ہے پلاننگ میں دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری سپیس جو ہیں آپس میں not just horizontally they are connected but vertically they're also very connected اس میں کیونکہ میں نے بتایا میاری فیملی very connected to each other تو یہ ہو کہ جی اچھا ہم میں سے کوئی ایک first floor پہ آیا ہے اور ground floor پہ کوئی بیٹھے ہیں تو connection بالکل ختم ہو گیا اور کوئی link نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے first floor پہ اگر میری کوئی personal space ہے تو والد صاحب کی اگر کوئی mid level پہ کوئی study level ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں اور والدہ اگر نیچے ہیں living room میں وہ اپنی کوئی activity کر رہی ہیں تو we are all connected and we are all in our own spaces ہم اپنے functions بھی properly کر رہے ہیں اور اس میں ایک بڑی joyful living space بن جاتی ہے کہ ایک ہی space سے آپ پوری گھر سے connected ہیں اور پھر ان ساری spaces کا جو سب سے بڑا جو ایک excitement ہے اس گھر میں وہ یہ ہے connection with the park visually and وہ آپ جس space میں بھی جائیں چاہے آپ گھر کے front پہ بھی کھڑے ہیں because it's an open plan تو وہاں سے بھی آپ کو پیچھے پورے park کا view کھل کے سامنے آتا ہے اور پھر back side پہ sun کو پوری طریقے سے utilize کرنے کے لیے جسرا winter sun بڑا important ہے تو پیچھے برامدہ ہے lawn ہے اور پھر وہ پیچھے park میں کھلتا ہے so the transition from covered spaces to the open spaces is very free flowing like پہلے covered spaces ہیں پھر وہ semi covered spaces میں enter ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک open space میں آپ کو enter کر دیتی ہیں تو یہ کچھ elements ہیں جو کہ arrangement میں اس طرح سے arrange ہوئے ہیں organize ہوئے ہیں کہ ایک بڑی excitement in spaces کی generate ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ budget constraint کی وجہ سے ہم نے material کو بھی lock کیا کہ اچھا ہم نے صرف brick میں ہی رہ کے اور ہم نے صرف fair face concrete میں ہی رہ کے کرنا ہے تو یہی سارے پھر elements جو ہیں اس کی finishing میں بھی اسی چیز سے play کیا اور جو structural ایک brick کی brick wall کی ایک جو aesthetics نکل سکتی ہیں اس کے اوپر focus کیا جو سب سے بڑا اس کے اندر جو challenge بن گیا وہ یہ تھا کہ fair face brick wall کو اگر ہم نے 9 inch میں کرنا ہے which sounds quite funny because brick wall اگر fair face ہے تو وہ ساڑھے تیرہ inch at least ڈیڑھیں انٹ کی دیوار ہونی چاہیے لیکن ہم نے ایک انٹ میں اس کو کرنا تھا تو وہ بھی ایک technique بڑا challenge بن گیا کیونکہ دونوں side سے 9 inch کی دیوار کو fair face کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ header and stretchers جو ہیں وہ جب اس کو آپ جب اس کے اندر place کرتے ہیں تو headers جو ہیں وہ اندر رہ جاتے ہیں ایک side سے تو اس میں ہمارے جو سینئر contractor supervisor تھے جب ہم discussions میں اس چیزوں کو لائے تو انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک experiment ہے تو پھر میں بھی اس کے اندر کچھ اپنی technical experimentation کرتا ہوں اور انہوں نے پھر اس انٹ کی چنائی جو ہے وہ اسی اصول پہ ہوئی ہے جس طرح ساڑھے تیرہ inch کی دیوار کی ہوتی ہے لیکن انہوں نے اس کو بڑی طریقے سے کٹ کے اس طریقے سے adjust کیا کہ 9 inch کی دیوار دونوں طرف سے fair face نکلے اور یہ ایک بڑا experiment بن گیا میرے لئے بھی ایک بڑا learning experience تھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے صرف اس کو fair face رکھنا ہے تو اس میں ہمیں کوئی option اور نہیں تھی کیونکہ ایک طرف سے یہ چنائی رف ہوتی ہے اندربار ہیٹ ہوتی ہے دوسری طرف سے فیس نکلاتا ہے تو پھر ہم نے اس کو ملتانی چال کا سوچا اور جو سیرو والی جو ایٹ ہے اس کو ہم نے پھر پونہ کر کے لگایا تاکہ دونوں طرف کی چنائی جو ہے وہ fair face بھی ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ چارنج کی ادھر لگی ہوئی ہے اور چارنج کی ادھر لگی ہوئی ہے تاکہ دوسری انٹ کے اوپر چڑھ جائے دوسرا اس میں انٹوں کا بھی ہوتا ہے کہ انٹ ہم کیس کوالٹیک انٹ اچھی لگنی چاہیے تاکہ fair face رکھنا ہے تو اس میں انٹ بہت اچھی ہونی چاہیے شیٹرنگ بھی لگانی ہے اور سٹیکچر کو بھی بچانا اس کے لئے ساری چیزیں دیکھ کے پہلے کہ اس کو کس طریقے سے ہنڈل کریں دیواروں کے ساتھ پھر ہم نے پلاسٹک استعمال کیا کہ چنائی خراب نہ ہو چھاتے لگاتے وقت اس کے نیچے پہلے پلاسٹک ڈالا اس کے بعد شیٹرنگ بھی اس حساب سے کی کہ زیادہ توڑ پھوڑ نہ کی جائے تو شیٹرنگ تو اس میں ظاہر ہے کہ پلائی کی لگائی ہے اور فینش اچھی نکلے اس کے لئے ہم نے پلائی بھی اچھی نہیں پلائی جوز کی پہلے میں نے ایسا کبھی کیا نہیں ہے تو ویری چیلنجگ ویری ایکسائٹنگ ویری ایکسائٹنگ بیلد ہے حسین اے بیوامی طور پہلے لیکن میں جائے حساب ہوتا اور یہاں ایک ایک ساکتا ہے جو آئیڈیا میں نے دیا تھا وہ یہ بینڈوز کے بارے میں تھا بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کونسپٹ اس کا مجھے ملا وہ ٹالکائن کے جو بکس ہیں اس کے نوول جو ہیں اس کے اس میں وہ ہوبیٹ ہاؤس اب ہوبیٹ ہاؤس بیسکلی وہ ایک اس کو انڈر دا ہل جس کا منام دیا گیا اس کو تو ہمارا گھر جو ہے یہ بیسکلی اوور دا ہل ہے لیکن اس نے وہ کونسپٹ یوز کیا ہے کہ وہ جو وینڈوز راؤن وینڈوز جو ہیں اس سے جو ایک ایک افیکٹ ایک پکچر بنتی تھی زین میں وہ میں سمجھتا ہوں بہت خوبصورت لگا ہمیں تو بہت کمسکو اچھا لگائی ہے کیونکہ یہاں اریجنل پلان میں تھوڑا سا انیشلی جو دیزائن ہوا تھا وہ سڑا بخصوصہ جس وقت ایکچولی یہ سرکلز انیشل دیزائن میں نہیں تھے یہ سکائلائٹ بھی سکوئرش تھی اور یہ جہاں بھی سرکل وینڈوز ہیں پورے گھر میں یہ پوری پوری والز جو تھی وہ گلاس کلیزنگز تھی تو جس وقت یہ سٹرکچر کمپلیٹ ہو رہا تھا گرے سٹرکچر تو میں جب بھی وزٹ کرتا تھا مجھے ایسی فیل آتی تھی کہ جیسا یہ ویری انکمپلیٹ سا اس کی ایک فیل ہے اور اور اس ٹو ہارش بہت ہی سٹریٹ لائنز اور پھر برک روف تیکچر اور کانکریٹ تو میں پیرنس کے ساتھ ایک دن وزٹ میں کر رہا تھا اور جی ایک دیکھا ہے اور میں مزید ہرا ہے پھر جو آپ کو گزنگ گھر کرتا ہری تو میں خوری بہت زیادہ تھی تو میں آپ نے اس اس کے دیانے میں جان前 میں دیکھا تھا جہاں گہراریا ہے کہ شرکلہ آجات کو گزنگی بھرگ کیا جائے اور چیر کو گزنگی دیکھا ہے تو اس نے ایک آئیڈیا کہ تم نے ادھر اس کو سرکلر کیا ہے کیا نہ پوچھا سرکلر اوپننگز دیر تھوڑی سی اس سے ایک ڈیٹیل بھی ایڈ ہوگی اور تھوڑا سا جو اتنی گلیزنگ گھر پہ ایک رو سی ایک فیل ہے شاید اس سے تھوڑی سی ایک ہمبل فیل بنے آئی ریلی اپریشییٹڈ اور بڑا انٹریسٹنگلی ہم نے پھر اس کو کیا اور پھر اس میں کمال ان مستریوں کا ہے بسیقلی جنہوں نے اس بڑی خوبصورتی کہا کیونکہ وہ سٹرکچر کمپلیٹ تھا اور وہ اس سٹرکچر کمپلیٹ ہو اور پھر چھت بھی اوپر ہے اور نیچے فلور بھی ہے اور اس کے بیچ میں چنائی کرنی ہے تو وہ جوائنری چھت کے ساتھ لے جا کے ہمیشہ تھوڑی سی ایسی رہ جاتی ہے جس کو یا تو بعد میں پلسٹر میں کور کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے بڑی ہی کمال کے ساتھ اور محنت کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو کور بھی کیا اور یہ سرکلر ونڈوز گھٹکے کے ساتھ وہ قاعدہ اس کا پورا ایک آر میچر بنا کے فریم بنا کے بہت ہی نفاست کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو کام کیا جو ونڈو کی چنائی جب ہم لوگوں نے لگائی ہے اس ٹائم تو ہم نے اس کا ام ڈی اف کا فرما بنوایا تھا تو اس کے اوپر رکھے چنائی لگا لی لیکن جب اس کو اندر کھڑکی کے لیے تیار کرنا تھا شیشہ لگنا تھا وہ پوری پلکار میں آنا تھا تو چنائی میں تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے تو پلسٹر کے لیے ہم نے اس کے اندر کھڑکی کے سینٹر میں راد لگا کے تو اس کی ایک پلکار اس کے ساتھ چلائی تھی مسالہ لگاتے تھے اور پلکار کو گھماتے تھے تو جس سے وہ ساری سائڈوں سے ایکل ہوئی اور تھکنس بھی مسالے کی ایک جتنی رہی اور اس کھڑکی کا راؤن پورا ہو گیا ہمارا What I can think of, it's very raw very warm and yet very humble very connected with nature and with its own interior spaces میرا خیال ہے یہ شاید اگر اس کو اس نظر سے ہی دیکھا جائے تو یہ ہے لیکن یہ سوال زیادہ بہتر کرٹیکز زیادہ بہتر ذریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں میں نے تو جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ میری اپنی فیملی کی ریکوائرمنٹ پوری ہو ایک جوائیفول لیونگ سپیسز بنے فیملی کے کنیکشنز اس سے ریلیٹڈ رہیں اور جو فنکشنل سپیسز ہیں وہ بڑی منیمل رہیں یوزیبل سپیس رہے لیکن جو ویجول سپیس ہے وہ آپ کی اتنی ہو کہ آپ اس کو انجوئے کریں سو میرا خیال ہے کہ یہ چیز شاید میں اچیف کرنے میں کامیاب ہوں دیکھا جائے تو یہ ان کا پہلا موقع تھا کہ یہ خود اپنی ساری اپنی انرجیز جو ہیں اور اپنی فورس جو ہیں ان کو بروہ کارلا سکتے تھے کسی کے انٹرفیرنس کے بغیر پیپل آر امیزڈ پیلی یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کے مختلف میوز ہوتے ہیں اور کچھ کے کمنٹس ہی ہوتے ہیں کہ یہ ابھی اس پہ کام باقی ہے تو یہ ایک انٹرسٹنگ کمنٹ ہوتا ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کمپلیٹ موسیقی